ایس سالوں سے ہم یہ دعا مانگنے کیا اللہ پاک جب بھی آسٹریلیا میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیس سیریز ہو تو پاکستان کوئی نہ کوئی میچ تو جیتی نا اب تین جو ٹیس میچز کی سیریز تھی دو تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہائے 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 ہمارے ساتھ دکھی بہت زیادہ پی اور اسی والے سے پاکستان ایک بار پھر آسٹریلیا میں جا کے آسٹریلیا کی سرزمین پر آسٹریلیا سے ہار گیا ان سترہ ٹیس میچز میں ہم ایک مرتبہ بھی ٹیس میچ ڈراؤ نہیں کر سکے ہیں جیتنا تو بہت دور کی بات ہے ایس سال سے پاکستان اوسٹریلیا کے اندر نہیں جیتا نہ پہلے جیتا تھا نہ اب جیتا ہے اور آج سریز ختم ہو چکی ہے ایک اور شرم ناگ گٹیا ترین قسم کی ہار اور ساتھ ہی سیریز کا بھی وائٹ واش سیریز کا بھی بیڑا حرب ہو گیا یار ان بے شرموں سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گھر میں بجھواتے ہیں بہر بجھواتے ہیں ہر جگہ ہر ایک ڈیم بی ٹیم سی ٹیم سب آگے نے ہر آ رہے ہیں آسٹریلیا نے پاکستان کا ایک آرسن مناغ ہار کا سامنا کرنا پڑا جس طریقے سے پاکستان کے بلے باز قولیٹی گیندوازوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہیں قولیٹی گیندواز آ جاتا ہے تو پاکستان کے بلے باز کو ہاتھ پاؤں فلے لگتے ہیں اور ایک بار پھر پاکستان کا ایک آرسن مناغ ہار کا سامنا کرنا پڑا آسٹریلیا نے پاکستان کو کلین سپ کر دیا ہے پاکستانی میڈیا 2800 سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارا ٹیم آسٹریلیا میں جیتے گا لیکن ایک بار پھر پاک میڈیا کا سپنا سپنا ہی بن کر رہا گیا تو آئیے گا سب سے پہلے کرتے ہیں اس ویڈیو کو آئیے 28 سالوں سے ہم یہ دعا مانگنے ہیں کہ اللہ پاک جب بھی آسٹریلیا میں پاکستان آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ سیریز ہو تو پاکستان کوئی نہ کوئی میچ تو جیتے ہیں اب تین جو ٹیسٹ میچز کی سیریز تھی دو تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ان سترہ ٹیسٹ میچز میں ہم ایک مرتبہ بھی ٹیسٹ میچ ڈراؤ نہیں کر سکے ہیں جیتنا تو بہت دور کی بات ہے ان سترہ ٹیسٹ میچز میں پاکستان کو ہارنے میں کتنے سال لگے ہیں 28 سال سے پاکستان آسٹریلیا کے اندر نہیں جیتا نہ پہلے جیتا تھا نہ اب جیتا ہے اور آج سریز ختم ہو چکی ہے 1995 میں آخری مرتبہ پاکستان آسٹریلیا کے اندر ٹیسٹ میچ جیتا اور آج دو ہزار چوبیس ہے اور پاکستان ان 28-39 سالوں کے اندر آسٹریلیا کے اندر نہ ٹیسٹ میچ جیتا نہ کوئی ایک ٹیسٹ میچ ڈراؤ کر سکا اور یہ جو تین ٹیسٹ میچز پاکستان نے کھیلے ہیں یا جو یہ سیڈنی ٹیسٹ پاکستان نے کھیلنا ہے محمد حفیظ صاحب پریس کانفیس میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بڑا مطمئن ہوں یار آپ کیسے اپنے آپ کو اتنا جو ہے وہ سیٹسفائیڈ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ٹیم ملبرن کے اندر اسی رنڈ سے میچ آ رہی ہے یہاں آج آپ آٹھ وٹوں سے میچ آ رہے ہیں کیسے آپ سیٹسفائیڈ ہیں ایک سنچری ہمارا ایک بھی بیٹر نہیں لگا سکا ایک اور شرم ناگ گٹیا ترین قسم کی ہار اور ساتھ ہی سیریز کا بھی وائٹ واش سیریز کا بھی بیڑا ہر ایک ہو گیا یار ان بے شرموں سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گھر میں بجواتے ہیں بہر بجواتے ہیں ہر جگہ ہر ایک ٹیم بی ٹیم سی ٹیم سب آگے انہیں ہر آ رہے ہیں آپ پرفارمنس تو چیک کرو ان کی حرکتیں تو چیک کرو اس بار کہہ رہے تھے اسٹیلیا جائیں گے جیتیں گے اتنے سال ہو گئے آپ ایمیجن کرو اٹھائیس و انتیس سال ہو گئے ہم اسٹیلیا میں جیت نہیں پا رہے اور ہماری پرفارمنس ایسی ہے کہ عمر جمال نے ہمارے موہ پہ چپینے ماری ہیں اور عمر شہزاد نے ہمارے موہ پہ چپینے ماری ہیں انہوں نے بولا یہ جو جس شاہین شاہ فریدی کو تم لوگ اٹھا کے آسمان پہ بٹھایا ہوتا ہے تم لوگوں نے کہ بھئی ہمارا نمبر ون بولر ہمارا پہلے ایور کا سونگ بولر ہمارا فلانا اور ٹمکانا اس کی یہ اوقات ہے کہ دو ٹیس میچز اس نے بھی کھیلے ہیں ایک حرم شہزاد نے کھیلے ہیں عمر جمال نے تین کھیلے ہیں آپ میر حمزہ کے میچز اٹھاؤ اور کمپیر کرو شاہین شاہ فریدی کے ساتھ اور بولو بیٹا بتا اپنی پرفارمنس تیری کیا ہے اور نئے لڑکوں کی کیا ہے کہ جنہیں کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں جن کو ہم چانس نہیں دے رہے اوہ عمر جمال تو چھے چھے وکٹ نے لے کے ساتھ ایٹی رنز کی ہے میچ اسٹریلیا جیتا پلئر آف دا میچ عمر جمال نے جیتا تین زیرو سے اسٹریلیا نے پاکستان کو ہرائے بیسے تو ہم جب دی اسٹریلیا جا رہے ہیں کوئی میچ جیتے ہی نہیں ہیں نا ڈراغ کرتے نا جیتے ہیں لیکن یہ جو فگرز ہیں جانا یہ ہماری کس میں سے لکھ دیئے گئے ہیں تھری زیرو ٹو زیرو فور زیرو یہ ہونے ہیں مینجمنٹ چینج کر دی چیئرمنٹ چینج کر دیا کپتان چینج کر دیا آدھی ٹیم چینج کر دی بڑ ڈیزرلز تو پھر بھی وہی ہے تین زیرو بری طنا سے آپ بے شک اچھی پرفارمنس کر کر ہا رہا ہو آپ بے شک بری پرفارمنس کر کر ہا رہا ہو ڈی ایڈ ڈیزرلز میں تو یہ ہی لکھا جائے گا جانا کہ آپ وائٹ ووش ہو کر آ رہے ہیں بڑی طرح سے زدیر ہو کے آسٹریلیا سے ہم آ رہے ہیں پاکستان ٹیم کو سرمناک ہار ہونے کے بعد پاکستانی میڈیا میں کافی ہاہکار مچا ہوا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس میں پاکستان دربھاگی سے ٹیم انڈیا کے ہی گروپ میں آ گیا ہے تو ٹیم انڈیا اس بات چھوڑنے والا نہیں ہے جس طریقے سے پاکستان کے پاس کوئی بھی پیلئر اس ٹیپ سے نہیں لگ رہا ہے جس ٹیپ سے ٹیم انڈیا کے پاس پیلئر ہے جس طریقے سے آسٹریلیا نے پاکستان کو روند کر رکھ دیا ہے ایک طرفہ انداز نے ہرا دیا ہے اور آسانی سے ہرا دیا ہے تہہہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارت بھی پاکستان کو ایک طرفہ انداز نے روند دے گا آپ کو لگتا ہے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جس طریقے سے اس وقت ٹیم انڈیا کا